آسک مفتید دارک مسعود تو وہ صبر ہی ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا باقی سورہ اثر میں جو اللہ نے چار شرطیں بیان کی ہیں وہ واضح ہیں اپنے عقیدے کو درست کریں یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں آپ فرائض واجبات کی پابندی کریں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں فرائض واجبات اور سنت موقع دا ان کی پابندی کریں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں یعنی جس حد تک اسلام کی تبلیغ آپ میں ممکن ہو جو سوٹیبل طریقہ ہو آسان طریقہ ہو آپ کے لئے سوٹیبل طریقہ ہو اس کو اختیار کریں حد تل امکان تبلیغ کریں اور وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرَ تو اس میں کوئی پریشانی آئے تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کریں تو یہ چار علامتیں پائی جائیں گی تو آلہ درجہ کے کامیاب ہوں گے اللہ ہم سب کو کامیاب کرے